ہیلو دوستو کیا حالیں آپ کا امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے دوستو بالو کی سمسیہ بالو کو گھنہ اور مضبوط بنانے کے لیے یہ نسخہ آپ بنائیے اور گھر پر بہت ہی سستا نسخہ ہے آپ حیران رہ جائیں گے یہ دوستو ایک ایسا نسخہ ہے کہ یقیناً آپ کو یقین نہیں آئے گا دوستو میں پہلے تھوڑا سا یہ سمجھا دوں کہ آپ کے بالو کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے بالو کو جو ضرورت ہوتی ہے وہ عام طور پر ویٹامین ای کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اور یوں تو ویٹامین سی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور ویٹامین ڈی کی بھی ضرورت ہوتی ہے لیکن بالو کو بہت سارا مضبوط اور گھنہ بنانے کے لیے آپ کو ویٹامین ای کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو دوستو یہ نسخہ گھر پر آپ بنا سکتے ہیں آپ کسی بھی مارکیٹ سے کسی بھی آئل کو جب اٹھا کر دیکھیں گے تو اس پر آپ کو لکھا دکھائی دے گا اندرشت ویٹامین ای گویا کہ ویٹامین ای جو ہے بہت زبردست چیز ہے بالو کے لیے اگر آپ بالو کی دیکھ بھال کرنا چاہتے ہیں اور اگر بالو کو آپ بہت اچھا رکھنا چاہتے ہیں بالو کو سندر اور گھناب رکھنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں اب آپ کو دو چیزوں کا دھیان رکھنا ہوگا پہلے نمبر ایک خان پان نمبر اے دو آپ کے لیے یہ نسخہ خان پان میں آپ دوستو سلاد اور ویٹامین جن چیزوں میں ویٹامین سوتا ہے ان کا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں دوسری چیز آپ جو پانی پیتے ہیں اسٹیل کے برطن میں پانی نہ پیا کیجئے دوستو کوپر کے برطن میں آپ جب پانی پییں گے تو اس سے آپ کے کوپر سے آپ کو بہت ساری چیزیں ملے گی آپ کے اندر جو کوپر کی کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی اور اس طرح سے کوپر کے برطن کے اندر پانی پینے سے آپ کے بالوں کی بہت اچھی سمسیاں بھی دور ہوگی دوستو یہ نسخہ جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے یعنی کہ اس میں میں نے لیا ہے کہ ایک جو کوکونٹ اویل ہے یہ ہمارے بالوں کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے دوستو دوستو اس کے ساتھ یہ کوکونٹ اویل کے ساتھ یہ نسخہ ہمیں بنانا ہے اور یہ گھر پر بن جاتا ہے آسانی سے چونکہ دوستو میں نے پہلے ابھی بتایا ہے آپ کو کہ ویٹامین ای بالوں کے لیے کتنا ضروری ہے اگر آپ کا ویٹامین ای کی کمی آپ پوری کرتے رہیں گے تو آپ کے اندر بالوں کی سمسیاں کا کوئی معاملہ نہیں آئے گا چونکہ آپ بالوں ویٹامین ای کو ہم بہت ساری چیزیں جو مارکیٹ میں ہیں جو آسانی سے ہم کھا سکتے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں میں ان میں سب سے پہلے سب سے زیادہ آپ کو سجسٹ کروں گا کہ آپ بادام کو لیجئے بادام میں سب سے زیادہ ویٹامین ای ہوتا ہے اس سے آپ کے بالوں کو کی سندرتہ بڑھے گی بال لمبے ہوں گے بال کالے ہوں گے چونکہ ویٹامین ای کا خزانہ ہے بادام دوسرے نمبر پر یہ نسخہ بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے ایک مارکیٹ سے پیراشوٹ کوکونٹ اویل لے لیجئے چونکہ اکثر یہی پسند کیا جاتا ہے عام طور پر اگر آپ کے پاس نکلا نکلایا کوئی کوکونٹ اویل ہے تو آپ وہ بہت ہی اچھا ہے اور اگر آپ وہ نہیں لے سکتے تو آپ یہ پیراشوٹ کا کوکونٹ اویل استعمال کیجئے اور کوکونٹ اویل کے استعمال کرنے کے ساتھ آج جو ہرے رنگ کا یہ کیپسول نظر آ رہا ہے ہر میڈیکل سٹور پر مل جائے گا دوستو یہ ویٹامین ای کا کیپسول ہے جی ہاں ویٹامین ای کا کیپسول جو بیس روپے کا عام طور پر ہر میڈیکل سٹور پر مل جاتا ہے یہ کوئی مہنگا کیپسول نہیں ہے اور چونکہ اس کے اندر جو آپ کو ہرہ یہ نظر آ رہا ہے یہ سارا ویٹامین ای ہے تو دوستو اس کو جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ کو ویٹامین ای کے اس کیپسول کو پھوڑ کر آپ کو کوکونٹ اویل میں ملا لینا ہے تو یہ سارے کیپسول جب آپ اس کے اندر پھوڑ لیں گے اور اس کے اندر مکس اچھی طرح سے کر لیں گے تو دوستو آپ کو مستقل طور پر اس کو جو ہے اپنے سبالوں پر رات کو سوتے ہوئے لگانا ہے اور صبح کو اس کو جو ہے آپ حلقے سے کسی شیمپو سے جو نیچرل شیمپو ہے اس سے آپ جو ہے دھو سکتے ہیں اس طرح سے اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقے کے حساب سے سر پر آپ مارش کریں گے روزانہ مستقل طور پر تو اس سے نہ صرف آپ کے بالوں کی سندرتہ بڑے گی بلکہ آپ کے بالوں کی جو سمسیاں ہیں اس کا بھی سمادان ہو جائے گا دوستو یہ بالوں کو بہت ہی زبردست گزب چیز ہے آپ کے بالوں کی سمسیاں کو دور کرتا ہے بال اگر کسی کے جھڑ رہے ہیں بال کسی کے خراب ہو رہے ہیں تو اس کے لیے یہ بہت ہی اچھا زبردست نسخہ ہے آپ ایک بار ضرور آزما کے دیکھئے چونکہ اس کے اندر آپ کو مل رہا ہے نیچرل وٹامین ای اور چونکہ مارکیٹ سے ہم جو تیل لیتے ہیں اس پر لکھا رہتا ہے اندرچ وٹامین ای وٹامینین سے بھرپور ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وٹامین ای اس میں ہے یا نہیں ہے لیکن ہمیں اس میں یہ قدرتی طور پر اپنے آنکھوں کے سامنے ہم اس میں وٹامین ڈال رہے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجئے تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو اور بھی مل سکے تھانکس فور واشنگ